بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین منصہ موسیٰ سلطنت مالی مغربی افریقہ کا سب سے مشہور اور نیک نام حکمران تھا جس نے تیرہ سو بارہ عیسوی سے تیرہ سو سنتیس عیسوی تک حکومت کی اس کے دور حکومت میں مالی کی سلطنت اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئی منصہ کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے اس کے دور میں تمکٹو اور گاد کی مشہور شہر فتح ہوئے اور سلطنت کی عدود مشرق میں گاد سے مغرب میں بیرے اکیانوس اور شمال میں تفاظہ کی نمک کی کانوں سے جنوب میں سائلی جنگلات تک پھیل گئی منصہ موسیٰ کو سب سے زیادہ شورت اس کے سفر حج کی وجہ سے ہوئی جو اس نے تیرہ سو چوبیس عیسوی میں کیا تھا یہ سفر اتنا پرشکوہ تھا کہ اس کی وجہ سے منصہ موسیٰ کی شورت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کا نام پہنچ گیا اس سفر میں منصہ موسیٰ نے اس کسرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سالوں تک گری رہیں اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونا بہت زیادہ پایا جاتا تھا جہاں منصہ موسیٰ کی حکومت تھی حج کے اس سفر میں موسیٰ کے عمراء ساٹھ ہزار فوجی اور بارہ ہزار غلام تھے جنہوں نے چار چار پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا اس کے علاوہ اسی اونٹھوں پر بھی سونا لدہ ہوا تھا منصہ موسیٰ نے ایک سو پچیس ٹن سونا اس سفر میں خرچ کیا اس سفر کے دوران وہ جہاں سے بھی گزرا غرباء اور مساکین کی مدد کرتا رہا اور ہر جمعہ کو ایک نئی مسجد بنواتا رہا مکہ مکرمہ سے واپسی پر وہ دنیا کے کئی ذہین ترین سکالرز مائر اسادزہ اور کریگر ساتھ لائیا اور بغداد کے بیتل حکمت کی طرز پر تعلیمی ادارے قائم کیے مشہور سیاہ ابن بطوتہ نے اسی منصہ موسیٰ کے بھائی سلمان بن ابو بکر کی حکومت کے دوران مالی کی مملکت میں ایک سال سے زیادہ قیام کیا اور ٹمکٹو کی سہر بھی کی اور علاقے کی مالی خوشحالی اور امن و امان کی بھی تعریف کی موسیقی